میں سب سے پہلے دل کی عطا گرہائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ساکیب رضا مصطفی صاحب کا میں ان کے عشق کو دیکھتا ہوں تو رشت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ سرکار کی ذات سے عشق ہو تو وہ ساکیب رضا مصطفی صاحب جیسا ہوں اس انداز کا اگر عشق ہو تو پھر قابل قبول ہے میں بیٹا پڑھاتا ہوں میرا تدریس کے ساتھ تعلق ہے اور مختلف اداروں میں پڑھاتا پڑھاتا گرمنٹ کے اندسٹریوں میں بے شمار جگہ زندگی میں پڑھاتے پڑھاتے آج یہاں اس مرکز میں موجود تھا تو میری یہ خوشبختی کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اس موضوع کی طرف جاؤں آج ساری کی ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے جسے تعلیم کہا جاتا ہے یہ تعلیم دراصل کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے جیسے دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے اس کے بیس پچیس تیس سالوں کے بعد اسے رد کیا جاتا ہے پھر ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے آپ مثال لے لیجئے ایڈوکیشن کو میں سمجھانے کی طرف بعد میں آتا ہوں کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو تیس سال پہلے کھائی جاتی تھی آج تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ دمائییں جو انسی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہیں ان سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں سو تعلیم کو ایڈوکیشن کو دنیا نے کئی بار ڈیفائن کیا ہے آج تک ایڈوکیشن ورلڈ کی ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں تعلیم کیا ہوتی ہے اس کو بڑی بار ڈیفائن کیا ہے لیکن جتنی بار ڈیفائن کیا ہے تین چیزیں ہر دور میں ایڈوکیشن میں مشترک سیملر ملیں یعنی وہ ریکارڈڈ ہسٹری میں دس ہزار سال پہلے ہوں دو ہزار سال پہلے ہوں پانسو سال پہلے ہوں یہ موڈرن ایرہ ہو جس میں بڑا مشکل ہو گیا فتن کا دور ہے اس میں خیر اور شرم تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا کوئی زمانہ ہو تعلیم جسے تعلیم کہا جاتا ہے اس میں تین چیزیں سیملر دنیا میں آج بھی ملتی ہیں پہلے بھی ملتی ہیں وہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم ہے کوئی تعلیم ہے تین چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں تو آج کی موڈرن ریسرچ یہ بتاتی ہے وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میری ساری گفتگو کے اختتام پہ تین چیزوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا وہ تینوں چیزیں ہم یہاں پسے لے رہے ہیں اگر لے رہے ہیں یقیناً لے رہے ہیں تو پھر ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تینوں چیزیں اگر ہم میں موجود ہیں تو ہم اس ہاورڈ اور اکسفورڈ سے پڑے سے بہتر ہیں یہ کہیں خیال آتا ہے نا جی کہ جی میں ایک ٹارٹ والے سکول سے پڑھوں محمدی پور سے نکلا ہوں کالج بھی مناسب تھا تھا انیورسٹری چلا گیا کہیں نہ کہیں اندر خیال پکتا تھا کہ شاید کوئی کمی ہے وہ میرے سے زیادہ لائک ہیں لمز والے بچے زیادہ لائک ہیں ہاورڈ اکسفورڈ سے پڑے ہوئے لیکن وقت نے ثابت کیا اگر وہ تین چیزیں ہیں جو میں گنوانے جا رہا ہوں اگر آپ میں مجھ میں ہیں تو ہاورڈ سے پڑھاؤ اکسفورڈ سے پڑھاؤ ہم اس سے بدرجہ بہتر ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں ان کو مارڈرن ورڈ میں انہوں نے تری سیز کا نام دیا اے بی سی ہوتا ہے نا اے بی سی تری سیز تین سیز انہوں نے کہا اگر ایڈوکیشن میں تین سی ہیں تو وہ تعلیم تعلیم ہے منٹسوری کہیں پر دی جا رہی ہے اگر وہ تری سیز اس میں ڈال دیا گئے ہیں تو ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے تری سیز کیا ہیں پہلا سی انہوں نے کہا جی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہلا سی بچوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا پہلے سی کا نام ہے کانفیڈنس اعتماد اگر اعتماد نہیں پیدا ہوا اعتماد کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اب یہ موڈرن کہہ رہا ہے میرا ماننا ہی ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک مومن کے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا ایمان دنیا کا سب سے بڑا کانفیڈنس ہے ایمان کیا ہے میرا رازق میرا رب ہے میں علامہ صاحب ایک در وقت ٹریننگ دے رہا گورنمنٹ کے افسروں کو ایک ایسے افسر ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں تائینات ہیں وہ پرانی بات ہے لے اور حرام سامنے پڑھاؤ حرام سامنے پڑھاؤ اس حرام کو سامنے رکھ کے اوپر دیکھیں اور کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیرے خوف سے تجھ پہ ایمان لاتے تجھے رازق مانتے حرام چھوڑا میں نہیں لے رہا تو میں یقین سے کہتا ہوں چند دنوں میں حلال اس سے بہتر آ جائے گا یقین کیجئے اس لیکچر کے تین سالوں بعد وہی صاحب مجھے ملے آج چون کے کہتے ہیں شاہ صاحب زیادہ آتا ہے برابر نہیں آتا ملٹیپلائی ہو کے آتا ہے یہ رب کی ذات پہ ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے پہلا سی میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور مومن میں زیادہ ہوتا ہے کانفیڈنس وہ کانفیڈنس کیا ہے رب کی ذات پہ رب کے نظام پہ یقین کہ خیر چل کے کہیں آگے آجاتی ہے بدی بھی چل کے آگے آجاتی ہے جنت جہنم تو ملنی ہے اس جنت کی خوشبو زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے جہنم میں خدا نہ خاستہ کسی نے جانا ہے اس جہنم کی تپش زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ پورے رب کی ذات پہ اور رب کے نظام پہ یقین کا نام پہلا سی ہے اب یہ پہلا سی سکول دے دے کالج دے دے یونیورسٹری دے دے مدرسہ دے دے یا ماں کی گود دے دے تو پہلا سی پہ ٹک لگ گیا بندہ پڑھا لکھا یعنی ہم یہ کہیں بیٹھ گئے جی ڈگری ہے تو پڑھا لکھا میں نے بڑے بڑے ڈگریوں والے جاہل دیکھیں اعتماد کوئی نہیں ہے کانفیڈنس کوئی نہیں ہے یقین کوئی نہیں ہے بروسہ کوئی نہیں ہے رب پہ توقل کوئی نہیں ہے پہ ڈگمگا جاتے ہیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں تو بیٹا پہلا سی ہم نے خود میں پیدا کرنا ہے امان سے آتا ہے دوسرا سی گورہ کہتا ہے جی اگر تعلیم ایڈوکیشن آپ کو دوسرا سی کریٹیو نہیں بناتی سی اس دی کریٹیو کریٹیو کہتے ہیں خود سے سوچنے والا سوچ کو پیدا کرنے والا نئی بات کرنے والا نئے انداز سے بات کرنے والا نیا رستہ بنانے والا بنے بنائے رستوں پہ چلنے کی بجائے زندگی میں اگر کچھ خود سے کرنا پڑ جائے تو وہ محتاجی نہ ہو کسی سے پوچھنے کی فیصلہ کر سکے کریٹیو ہو دنیا میں جتنی پروگرس ہوئی ہے وہ میرے سامنے مائک ہے وہ کیمرہ ہے لائٹ ہے یہ سٹرکچرز بنے ہیں پنکھیں ہیں اسی چل رہے ہیں جنیٹر چل پڑا ہے یہ سارے دوسرے سی والے لوگوں نے کام کی ہیں کریٹیو لوگوں نے اگر یہ کریٹیو نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی جدت نہ آتی کوئی جدت نہ آتی یہ ساری جدت موبائل کیمرہ سیلفی ہر چیز یہ جدت والے دوسرے سی والے لوگوں کا کام ہے یہ دوسرے سی کو کیوں کہا جاتا ہے اب ذرا سنیے گا یہ دوسرا سی کہا جاتا ہے تاکہ آپ کا ذہن آپ کا mind وہ امکانات کی دنیا میں رہے یعنی تعلیم یافتہ شخص امکانات کی دنیا میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میرا دروازہ بند نہیں ہو سکتا رستہ بند نہیں ہو سکتا کیوں بند نہیں ہو سکتا کیونکہ رب کریم نے وسائل کو باہر اور میری ذات کے اندر پیدا کر رکھا میرے لئے کوئی دروازہ بند نہیں ہو سکتا وہاں مجھے ممکن ہے انتظار کرنا پڑے سبر کرنا پڑے یا میرے لئے بہتر نہ ہو لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے رب نے وسائل کو چیزوں کو میرے اندر ذات میں یا باہر پیدا وہ دیکھیں پرانے سارے بابے تھے نا وچے ہی جھڑے وچے ہی کھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو آج سائنس کیر یہ ہے انسان پہ ریسرچ کر کے کہ انسان کے امکانات باہر نہیں اندر ہوتے ہیں ٹیلنٹ اندر ہوتا ہے سکلز اندر ہوتی ہیں قابلیت اندر ہوتی ہے اور یہ قابلیت ٹیلنٹ جاننے کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ کریٹیوٹی ہے آپ امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں آپ کو رکا ہوا رستہ نہیں لگتا آپ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں تو شوق سے کرتے ہیں مجبوری سے نہیں کرتے کہ اگر نہ کی تو معاش نہیں ملے گا معاش کے ستہ ذرائع آپ کے پاس ہیں اور آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ بڑی خدمت ہے اور دین اگر معاش بن گیا تو پھر کمزوری ہے کہ ہمارے مائنڈ نے نئے نئے رستے سوچے ہی نہیں جبکہ اس پوری کائنات میں دنیا میں اتنے ذرائع ہیں کمانے کے امکانات والے ذہن کے لیے دوسرے سی والے کے لیے سو تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ میں پیدا کرے اعتماد تعلیم اس عمل کا نام ہوا جو آپ کے مائنڈ کو بنائے کریٹیو اور تیسری چیز تیسرا سی اگر ایڈوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی سیز کریکٹر کردار تو تعلیم تعلیم نہیں اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی اماندار نہیں ہوا وقت کا بابند نہیں ہوا کمیٹڈ نہیں ہوا کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا وہ جاہل ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے جی یہ گورا آج ریسرچ میں کہہ رہا ہے کہ ریسرچ کر کے دیکھیں ہم نے دنیا کے کسی بارگاہ میں کسی جگہ پہ کسی درسگاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے تین چیزیں لوگوں میں ملی ہیں اور اگلی بات سن لی جیگا وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئی تھی اور وہ وقت آج سے چودہ سو سال پہلے کا وقت وہ سرکار نے پیدا کی تھی میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم آپ کے ایک خادم ایک صحابی کے قدموں پہ نسار کی جا سکتی وہ تعلیم جسے کہا جا رہا ہے اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہوا وہ کردار سامنے آئے جن کو آج ہم نساب کی کتابوں میں پڑھ کے اش اش کر اٹھتے ہیں کہ غنی کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے آپ نے تو اس معنی غنی کو دیکھ لیجی رضی اللہ دیکھنے عدل کیا ہوتا ہے تو آپ دس کتابیں پڑھنے کی بجائے گورا کہتا ہے ایک رول موڈل سٹیڈی کر لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو شجاعت پہ کوئی مووی دیکھ کے بندہ بڑا انسپائر ہوتا ہے آپ علی کی شجاعت دیکھ لیجیے آپ کو پتہ لگے گا تربیت رسول ہوتی کیا ہے آپ نے جاننا ہے دوست کیا ہوتا ہے وفا کیا ہوتی ہے تو آپ اس پہ سو کتابیں پڑھنے کی بجائے صدیقے حضرت ابوبکر صدیق کی لائف کو پڑھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ نہوں تو آپ کو پتہ لگے گا وفا کیا ہوتی ہے ساتھ کیا ہوتا ہے ساتھ نبھانا کیا ہوتا ہے حضور والا یہ تینوں سیز کے بغیر تعلیم تعلیم نہیں ہے اگلا ایکسٹینشن کر رہا ہوں تیسرے پوائنٹ کی وہ کہہ رہا ہے تیسرا سی جسے کردار کہتے ہیں یہ دو وجوہات کی بنا پہ پیدا ہو سکتا ہے دو طریقے ہیں لوگوں میں پیدا کرنے کے یعنی آج ہمارا سب بولنے والے بتانے والے مبلغ تبلیغ کرنے والے ہم سب ساتھیوں کا ایک فکر دردمندی ہے کہ امت کی ڈریکشن ٹھیک ہو جائے کریکٹر آ جائے ان میں اگر کردار آ جائے تو بڑے مسئلے آل ہو جائیں گے بڑے پرابلمز آل ہو جائیں گے یہ تیسرے سی کے لیے گورا کہتا ہے دو رستے ہیں پہلا رستہ کیا ہے کہ سسٹم مضبوط ہو لوگوں میں کردار پیدا ہو جائے گا کیسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں میں کئی ممالک میں گیا ہوں تو میں فیملی کے ساتھ ہانگ کانگ میں تھا میرا ہوسٹ اس نے میرا جو اپارٹمنٹ تھا کچھ دن رہنا تھا بائیسویں منزل پہ کروایا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی پتلی بلڈنگ ہے بائیسویں تیسویں منزل تیسویں منزل پہ میں بائیسویں میں بیٹھا ہوا اس کی کال آئی جی آئے نیچے ہم نے کہیں جانا ہے میں نیچے آیا بچے تیار نہیں تھے انتظار کرنے لگ پڑا میں اس نے کہا شاید صاحب تھوڑی دیر ہے آپ کو ایک تماشا دکھاتا ہوں میرے پینڈو لوگ ہیں تو سوچا کوئی بندر کے تماشا ہوگا لیکن تماشا کیا تھا اس نے جیب سے اپنے پرس سے چند ڈالر نکال کے زمین پہ پھینک دی کہتا ہون دیکھو کیوں تو میرا 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 خیال یہی تھا وہی ہوگا جو ہمارے ہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے گا چھپ کر کے اٹھا لے گا یا آئے گا اوپر پین رکھے گا پھر ادھر ادھر دیکھے گا پھر اٹھا لے گا یا پھر اٹھائے گا انچی واسے گا کس کے ہیں اور جے میں ڈال لے گا یہ بھی ممکن ہے کوئی جنٹل مین ہو تو مسجد میں ڈال لے دو گھنٹے بچے بھی تیار نہیں ہو اور کسی نے پیسے بھی نہیں اٹھائے دو گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے اپنے ہوس سے پوچھا بھائی یہ کسی نے اٹھائے کیوں نہیں کہتا the power of system system اتنا طاقتور ہے یہاں کا ہونگا ہونگا میں کہا کون سا system کہتا کیمرے جسوس بندے سکینر چیزیں ہیں کوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتا یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آئی کہ کاش میرے رب کریم کے نظام پہ یقین ہو تو کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے یہ system ہے system کردار پیدا کرتا ہے system یقین دلاتا ہے کہ بچہ وہ ہے جو بانٹ دی ہے جو دے دی ہے جو دے دی ہے وہ بچ گیا ہے جو ہے وہ نہیں بچا system یقین دلاتا ہے کہ مہمان آگیا ہے تو اپنا دیا گل کر دینا ہے بجا دینا ہے اس کو کھلا دینا ہے یقین ہے کہ اس میں نفع ہے میں نہیں کھاؤں گا تو نفع ہے مسلوں کی حرارکی وہ کہتا ہے جی پہلے انسان روٹی دیکھتا ہے پہلے بقا دیکھتا ہے پہلے اپنی ذات دیکھتا ہے دنیا میں پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے صرف ایک بارگاہ اور ایک وقت اور ایک زندگی ایسی ملے گی سرکار کی جس میں لوگ اپنی ذات اپنے ماں باپ کو نسار کرنے کو فخر سمجھ رہے ہیں یعنی خوش قسمت ہے جو نسار ہو گیا سرکار پہ تو آپ کے سسٹم پہ یقین آپ میں کردار پیدا کرتا ہے دوسرا سورس بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی رول موڈل کوئی مثال کا ہونا کردار پیدا کرتا ہے جیسا بندہ ہوتا نا جی ویسے لوگوں میں رہتے رہتے اثرات بڑھ جاتے ہیں ایک صاحب میں ان کا نام تو نہیں لوں گا وہ ٹی وی پہ آتے ہیں ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مزاکی کو بات کرتے ہیں پرانے کومیڈی ہیں پاکستان اللہ کا کرنا کوئی ایسا ہوا کہ میری روز نشست ہونے نک پڑی روز میں شام کو ان کے پاس بیٹھتا روز شام کو بیٹھتا تھا مہینہ گزر گیا تو آدھا کو میں بھی پانڈ بن گیا میرے گھر والے پرشان بیگم صاحب آگیا جی تسی چنگے پلے شریف بن دی تسی ہر گلدے جگت لادن دی اببا جی کہنے پتر تو بڑا تمیز والا بچے ہیں لوگوں نے تس خانہ تمیز کی ہون دی تیری تمیز کی تھے گئی وہ پتہ لگا کہ جدن میں رین لگ گیا ادھا رنگ میرتے چڑھنا شروع ہو گیا جدن میں رین ہے ادھا اثر میرتے پینا شروع ہو گیا رول موڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی ذات سے متاثر ہیں اور پھر دیکھیں یہ دین ہے وہ کیا تمہارے لئے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے بہترین نمونہ کسی معاملے میں دیکھنا ہے بھائیو میں یقین کرو موڈرن لوگوں کو پڑھاتا ہوں اگر مجھے کوئی آکے کہنے جی میں نہیں سمجھا دین کو میں نے کہا تُو نے منت نہیں کی ہوگی ممکنہ سوالات کے تمام جواب ہمارے دین میں ہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ ایک سیل فون ہوتا نا جی یہ اپنے زمانے کا موسٹ موڈرن سیل فون ہوگا جی دنیا کا سب سے موسٹ موڈرن زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے اس سے زیادہ موڈرن نہیں ہو سکتا تو جب آپ کے پاس رول موڈل ہوتا ہے وہ رول موڈل کیا کرتا ہے وہ رول موڈل آپ میں کردار پیدا کر دیتا ہے آپ نے دیکھنا ہے سخاوت کیسی ہے دیکھئے بارگاہ میں جا کے سخاوت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہے معاف کرنا کیسے ہے تو آپ جا کے دیکھئے معاف کیسے کیا جاتا ہے آپ نے دیکھنا ہے جی یہ بانٹ دینا ہے تو بانٹنے کی ترتیب وہاں سے جا کے لے لیجئے آپ نے دیکھنا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے ہوتی ہے تو آپ جا کے دیکھئے اگین مائیکل ہارڈ کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واپ ہے جس نے بتا دیا کہ بیٹی کے لیے کالک عملی بچھا دینی چاہیے آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی تو حضور والا اپنی زندگی میں تین سیز لانے کے لیے پورا این دین ہے رب پہ ایمان لائیے اس کی رزاقیت پہ یقین رکھئے جو رزق مل کے رہنا ہے جو نوالہ کھا کے رہنا ہے آپ نے جو ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے آپ کو جو نہیں ملنا مل اس کے لیے کوشش کا کوئی فائدہ نہیں کریٹیو ہوئی ہے امکانات کی دنیا میں رہی ہے یاد رکھئے اگر دین دار دین سمجھنے والا طبقہ ہر فیلڈ میں آنے لگ پڑے ملک ترقی کر جائے گا امت ترقی کر جائے گی ہمیں اسرے مدرسے تک نہیں رہنا ہم بزنس کریں ہم افسر بنیں ہم کسی سیٹ پہ بیٹھیں ہم دین کی خدمت ضرور کریں کیسے کریں وہ روشن دان کے پیچھے نیت ثواب دیتی ہے بھائی آپ اپنے کام کے پیچھے نیت آلہ کر لیجئے آپ کی وہ نیت آلہ کیا کرے گی وہی ثواب بننا شروع ہو جائے گی اور تیسرا سی کردار ضرور پیدا کیجئے اب آخری بات کہا کہ کیونکہ بڑے مخصر وقت میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی ساری نلائکی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو تیسری اور چوتھی آخری بات کہا کہ جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سنسٹیف ڈرائیور ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنا ہے لانا ہے بیگم صاحبہ نے جانا ہے آنا ہے پردے داری کا خیال دیندار ہو جنٹل مین ہو ڈرائیور چھوڑ گیا اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو پی اے کو میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا ٹرائیور کرنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اس نے اخبار میں اشتہار لگایا جب اشتہار لگانا تھا میں اگین پاکستان میں نہیں تھا اللہ کا کرنا نہیں تھا وہ میری میسیس کے پاس جا کے پوچھنا کہ با جی اشتہار اچھ کی لکھنا وہ بچائی رہی اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پریزگار تجد گزار روزے رکھنوالا حاجی ڈرائیور چاہید ہے اس ساریاں خوبیاں دن آلوں نے اشتہار لا سٹھیا اشتہار لگ گیا وہ جس دن ڈرائیور ملے آگیا پتہ لگ گیا سیلیکٹ ہو گیا اللہ دا کرنا اس دن میں میں لور نہیں تھا میں سیالکورٹس ہوں فون میرا آف ریند ہے میں دوپیری آن کیتا تھا کروں کال ہے کہ ڈرائیور آگیا گھڑی نہیں چلانا کیوں جی وہ کہنے دی میری کوئی شرطہ نے وہ پوریاں کرو گے پھر ہی میں گھڑی چلا ہوں گا میرا خیال آیا کہ بھائی ازار تنخواہ بدانی ہوئے گی کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا سو شامی میں کار پہنچیا جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتیار دیتا ہوں وہ ہی سامنے بیٹھا سی نورانی چہرہ نیک بندہ سر جھکیایا مودب باریش شلوار جو ہی ٹکھنا تو اتے جو منگیا سی وہ ہی سامنے سی فیفٹی ٹوئیئرز ایج فیملی والا بندہ اے گا پختون سی میں کہا جی خان صاحب حکم کرو کیڑی شرطہ نے کیندہ صاحب تین شرطہ نے میری میں کہا دس سو کیندہ جی پہلی شرط میری یہ ہے بے کہ گڑیچ گانا نہیں لگے گا میں کہا یار میری ساڑی گڑیچ گانے لگ دے نہیں ہور کوئی داسگال کیندہ جی میں نے دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا میں کہا جی تو اسی گڑی لانا قریب ہی مسجد نماز پڑھ لانا تیجی شرط کہندہ صاحب تیسری شرط بھی ہے گاڑی آپ نے سکھانی مجھے چلانی نہیں آتی بیٹا میں گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک و ہندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کارامد انسان بھی بڑھو ایک کارامد انسان کٹ دے جا رہے ہیں تو نیکی وطی جا رہی ہے تو بندہ جسٹیفائی کر دا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہاں کیونکہ میں پانچ نمازہ پڑھی آنے جی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیتی ہیں دے پانچ نمازہ پڑھی آنے پھر اللہ نو مننے ہو اللہ دی نہیں مننے یہ اللہ دی مننن دا مطلب ہے کہ جی معاوضہ لے کے کام کر رہے ہو تو پوری امانداری نہ لکھو جی جان مار رہے ہو تو پوری جان مارو میں تے اداریاں بھی جا کے گل کرنا ہے کہ یار اپنی کمپنیاں وستے کم کرنا چھڑ دیو اللہ وستے شروع کار دیو وہ کہنے رو کس طرح میں کہا تنخواہ کمپنی دے سکتی ہے عجر نہیں دے سکتی عجر میرے رب نے دینا ہے اور اوہ عجر دین والا رب جڑا ہے اوہ ہمیشہ وعدہ کردہ جائے کہ قدردانی کرانی ہے تو بندیاں کل نہ کرانا سب تو بڑا قدردان کائنات اچھ اللہ خود دے رب کریم ہے کرم کرنے والا رب سو قابل انسان بن کے یعنی میں دو چیزوں میں مجموعہ چھڑ کے جا رہے ہیں سامنے تاڑے کہ جے ایک بندے کل ایمانیات بھی ہے اوہ دینال اخلاقیات بھی ہے میرا منعہ ولی ہو اوہ شخص ولی ہے جے دے کل ایمان ہوئی ہے تے قابلیت بھی ہے اوہ مجموعہ دا نام ولایت ہوندہ جے جے صرف ایمان ہے تے کرنا کچھ نہیں ہے بھیکم کہنے دیئے تے کنے دن ہوئے روٹی موکی پہ یہ لے آن دے کچھ نہیں پہ کہنے دے جی کام نہیں کری دا دین ہی ہے گا صرف دین دے نال فنگشننگ اسلام سرکار نے رہتا ہے کم بھی کرنا ہے اپنے ہتھانے لکڑیاں بھی کٹنیاں نے بچے بھی پالنے نے سب ذمہ داریاں پوریاں کرنیاں نے ایس دا نام اسلام ہے اللہ تاڑا ہمیوں ناصر ہوئے اور میری دلی دعاوہ نے کہ اللہ پاک ایس مرکز نو ہمیشہ شاد عباد رکھے بہت شکریہ تاڑا تینکیو جزاک اللہ